رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی عورت آئی یہودی عورت آئی اور یہ واقعہ مطلب وہ لوگ دنیا جانتی تھی کہ وہ جو یہودی عورت ہے وہ بد نزاج ترین عورت ہے اور کوئی مدینہ کا شخص نہیں ہے جو اس کے اردگرد ہو اور اس کی زبان سے اس کو عیضہ نہ ملی ہو اس نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ یہ جو اتنی تعریف ہوتی ہے اس ہستی کی میں اپنی بد مزاجی دکھا کے دیکھوں گی کہ کس طرح سے آگے سے مزاج جو ہے وہ برقرار رکھ سکتے اور خوش مزاجی قائم رکھ سکتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیبِ کبریہ آقا یہ دو جہان بیٹھے ہوئے کھانا نوش فرما رہے تھے اور وہ قریب آئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اپنا جو نوالہ تھا وہ لبوں پہ لگایا تو ایک دم اس نے یوں کھینچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کھینچا تو آپ کا چہرہ مبارک نیچے تھا اور مسکرانا شروع ہو گئے ظاہر ہے وہ ذات میں وہ جانتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے تو کسی ارادے کے ساتھ آ رہے مسکرانے لگے اور اس عورت نے وہ کھینچا نوالہ اور اپنے موں میں ڈال لیا اور اس کے بعد پھر کچھ نہ کہنا تھا اور پھر نہ کچھ کرنا تھا بس وہ نوالہ جو ان کے لبے مبارک پہ لگا ہوا اس کے اندر جیسے جیسے وہ نوالہ اندر گیا ویسے ویسے ایمان اندر گیا اور ان کی کچھ کہے بغیر اس نے کلمہ پاک پڑا